اسلام علیکم گائز تو کیسے آپ لوگ آئیوب آپ ٹک ٹاک ہوں گے اور گروہ میں خوب بستی سے ہوں گے اور گائز یہ فرسٹ گیو اوے وینر جو ہیں ان تک یو سی پہنچ چکی اور الحمدللہ کنفرم بھی کر چکے ہیں اور گائز میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اب آپ کی باری ہے اور آپ کا صرف اتنا وعدہ ہے کہ آپ مجھ سے دل سے جو ہے نا مجھے سپورٹ کریں اور میرے ساتھ دل سے چلیں اس سفر میں آہستہ آہستہ تو چلتے ہیں اپنے گیمپلے کی طرف سے اور سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اپنی سستی شائری سے میرے بیگ میں ہنیڈ اور مولی میرے بیگ میں ہنیڈ اور مولی اینمیز کو ہم نے مارا سلولی سلولی سستی شائری خراب شائری راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے بن گئی شائری فران جلاد بھائی تو گائز آج کے گیمپلے میں یہ تقریباً آلماسٹ یہ ٹاکسی گیگل بھائی اور یہ کلر بھائی یہ ان سب سے ہمارے فائٹس ہوتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ فائٹس دیکھ کے مزہ آئے گا اور یہاں پہ آپ نے کہا بھائی وائس کٹ کی ہے تھوڑی سی تو گائز تین سے چار دفعہ وائس آفر کر چکا تھا لیکن پسیلنے کی وجہ سے کبھی کہیں سے غلطی ہو جاتی کہ کبھی کہیں سے پنکھا بند ہوتا ہے اگر پنکھا انہوں تو شہر اتنا آتا ہے کہ پھر بھائی سوڑ کرنے کا مزہ نہیں آتا تو گائز پلین پات کی دیکھتے ہوئے تو اس وقت رزاق اور اپارٹمنٹ کی بن رہے تھے تو میں اپارٹمنٹ اور سپورٹ اترنے کے کوشش کرتا ہوں اور یہاں پہ ویسے بھی آل پنج میں ایک سکورٹ چیلنگ دے رہا ہوتا ہے کہ اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ اور یہاں پہ دو ڈوو آ جاتے ہیں اور ایک دو سکول میں آتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ان سب کی فائٹ ہم سے ہوتی ہے اور آپ کا بھائی یہاں پہ مزہ کی فائٹ لے گا آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا تو ہم یہاں پہ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیرشورٹ کھل جاتے ہیں اور میں تھوڑا سا لیٹ اس لیے لینڈ کر رہا تھا کہ دیکھنا چاہتا تھا یہ اتر کہاں کر رہے ہیں تو مجھے ایک آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کس کس سائیڈ پہ اتر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم اتر تھے اس اپارٹمنٹ پہ اور لوٹ کرنے کے لیے چلتے ہیں اور ایک بندہ بڑی اپارٹمنٹ پہ ہوتا ہے مجھے ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ گائز اس کے بعد میں کوئی گن ہوئی نا سیون کی تو لگنا بھی اے کی آئی شوٹ یہاں پہ میں ملتی ہے ایم فور کیونکہ بہت اچھی بات ہے اور باقی میں یہاں پہ لوٹ شوٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی علمت بیس لیول ٹو کا ملتا ہے تو ان پہ رش کرتے ہیں اور اتنے میں مجھے پیچھے سے آتا ہے ساؤنڈ پہ ساتھ مل جاتی ہے اوزی یہ کارلوس بھئی ہمارے ہوتے ہیں بورٹ بھئی تو ان کو یہاں پہ ناکشنٹ دینے کے بعد میں لوٹ شوٹ کرتا ہوں لوٹ کرنے کے بعد میں اوپر چلتا ہوں یہاں پہ تو مجھے یہاں پہ مرے ٹی میٹس کارل کراتے ہیں 3x ملتا ہے ٹی میٹس کارل کراتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر بھی بندہ ہے تو میں ادھر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں بھی جو اینا یہاں پہ ان کو کور دے سکو پہ ناکشنٹ نکال سکو پہ ان پہ ابھی تک میرے ٹی میٹس پہ گن نہیں آئی تھی تو مجھے ساؤنڈ آتا ہے کہ ہماری بلڈنگ کے پاس میں بھی کچھ ہے کچھ بن رہا ہے یا آئی تنک بورٹ شوٹ ہے تو میں یہاں پہ ٹی پی 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 لینے لگ پڑتا ہوں اور گائز ٹی پی پی کے اگینسٹ کوشش کیا کر نیڈ اور مولی کرنے کے بعد ہی کچھیں کیونکہ اگلے بندے کو پینک کردیں کو زیادہ بیٹر ہوگا یہاں پہ ہمارے الٹرون ریاز بھئیہ مار رہے ہوتے ہیں بورٹ کو آئی تنک یہ بورٹ کریں میں یہاں پہ بورٹ کو نوک دینے کے بعد میں فینش دیتا ہوں کیونکہ کل سیکیور رہنا ہوتا ہے اور بڑی بیٹر میں رہتے بھی اینمیز ہوتے تو میں نہیں تھا چاہتا کہ میرا کو کل چوری کرنے اور یہ ہوتی ہے اچھے پلیئر کی نشانی دیکھیں گائز اس نے سموک کر کے ہمارا انگل بھی بلوک کیا ہے اور اپنے ٹی میٹ کو بھی ریوائیب دے رہا ہے لیکن میں چھت پہ آتا ہوں کہ یہاں سے انگل ملے اور ہوتا وہی ہے مجھے انگل یہاں پہ دیتا ہے اور میں یہاں سے مستر کارٹون بھائی کو نوک دیتا ہوں اور پھر میں آگے ریش کر دیتا ہوں الٹرون بھائی پہ کیونکہ مجھے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ الٹرون بھائی تو ابھی ہیل کر رہے ہوں گے اور اگر وہ باہر آتے بھی تو میں ان کو پری فائر میں ویسے بھی مار دیتا ہے یا پھر ایک آدھی ہی گولی لگتی میرے پر ایلمٹ ویسٹ نہیں تھی تو میں یہاں پہ اپنے ٹی میٹس کو کال کراتا ہوں کہ بھائی آجاؤ تو یہاں پہ مستر کارٹون بھائی تو یہاں پہ ب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کازم بھائی اگر بیٹھے رہے ہیں تو میں بھی شاید میں بھی ان کے ٹی میٹس کیا پہ نہ ہوں لیکن الٹرون بھائی کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ گئے کدھر ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ سیکیور کرنا لازمی تھا کہ کوئی ان کا ٹی میٹھ ہے یا نہیں ہے تو میں چھت پہ آ جاتا ہوں اور اس سائیڈ والی بیلڈنگ پہ جو اینمیز تھے نا میرے ٹی میٹس نے مارکے تھے وہ دیکھنے لگ پڑتا ہوں اور یہاں مجھے گسیٹنے کی آواز آت تھا کہ بندے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس سائیڈ پہ ہیں تو میں اس لئے نیڈ کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ ایک ہی نیڈ ہوتا ہے میرے پہ اور میں نہیں تھا چاہتا کہ میرا نیڈ جو اینہ کینسل ہو زائیں ہو اور یہاں پہ الٹرون بھائی کو خود بخود ہی کہیں بلیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اتنے میں میرا ٹی میڈ مارک آتا ہے کہ بھائی جس بیلڈنگ میں ہم لوٹ کر کے آئینا اس بیلڈنگ کی سائیڈ پہ بندہ آگیا اور وہ مجھے نظر بھی آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنے مارلو مورڈ بھائی کو ایم فوس سے ناک دیتے ہیں اور میں ناک دینے کے بعد اپنے ٹی مرس کو کہتا ہوں بھائی رش کرنا ہے اور اس سائیڈ پہ میں کر دیتا ہوں ایک نیڈ اور یہ اتنی حیل سے میری چلی جاتی ہے ایک نیڈ پہ بھی لیڈا ہونا اس لئے تو یہاں پہ فیبی بھائی کو کہتا ہوں کہ آجائیں ہم زن رش کرتے ہیں شیڈو بھائی پہ مارے پیچھے آجاتے ہیں تو یہاں پہ بھائی جانا دیمی کیا لیکن میرے پہ لیول ون کی ویسک تھی اور آل ریٹی دیمی کی تو مجھے بہت جوڑا دیمی کرتا ہے اور اتنے میں ان کا پیچھے سے ٹی میٹ اوپر چلتا ہے پھر اوپر سے جمپ کر کے گائز مارتا ہے اور جمپ کرنے کے بعد وہ جیسے ہی مارتا ہے تو یہاں پہ ہم میں اور شیڈو بھائی نوک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری پہلے ہی ہیلتھ کم ہوتی ہے اور یہاں پہ مجھے ریوائی دیتے ہیں شیڈو بھائی ریوائی ملنے کے بعد یہاں پہ ہم اچھی خاصی لوٹ ہوتی ہے تو لوٹ کرتے ہیں اور یہاں سے لوٹ ہمیں کافی بیٹر مل جاتی ہے اللہ اکبر اور جتنے میں لوٹ کر رہا ہوتا ہوں تو گائز مجھے ساؤنڈ آتا ہے کہ سکول والے آگئے ہیں تو وہ گائز بندہ آ رہا ہوتا ہے میں ایم فور رولوڈ کر کے سو مارتا ہوں اور میں ان کو بھائی کو اچھا خاصا ٹیمیس بھی دے دیتا ہوں کہ یہ نوک ہو جائے اور مجھے یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے یہ ایک یا دو ہمیں رش کرتا ہوں اور یہ دیکھے اوپر سے داہل کے زیرو نائن ون بھائی نے مجھے نوک کر دیا اور یہ یہاں پہ فیبی نے بڑا اچھا نوک دیا اور مجھے کور میں آنے کا موقع مل گیا اور مجھے شیڈو بھائی نے ریوائیو دیا یہاں پہ گائز میں نے غلطی کی کہ میں نے ڈریکٹ گھسا اور کیونکہ ہیل نہیں تھی مجھے ہیل کر کے گھسنا چاہیے تھا تو آپ لوگ ایسی غلطیوں سے جو اینہ بچا کریں یہاں پہ میں فوریکس ڈروپ کرتا ہوں اور مارک کر دیتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ فوریکس پڑا ہے لے لیں تو یہاں پہ پھر ہیل کرتے ہیں اللہ اکبر اتنی کرمی ہے گائز اور اوپر سے پنکھا بند ہے اگر اب بھی بھائی کو آپ سپورٹ نہ نہ کرو تو بھائی کا آپ حق کھا رہے ہو اور یہاں پہ لینا بلتا تھا اور یہاں پہ نیچے بوٹ ہوتا ہے تو بھائی بھائی کو بھائی کرتے ہیں میں بھائی کو اس لئے مار رہا تھا اور یہاں پہ ہم اپنے ایم ایس بنگاش وان ٹو تھری بھائی کو نوک کرتے ہیں نوک کرنے کے بعد میں ان کو بھائی کو تھوڑا سا اور یہاں پہ مجھے اس کا بازو نظر آتا ہے میں فری فائر دیتا ہوں لیکن وہ نہیں آتا آگے سامنے اور یہاں پہ آکے مجھے کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ اپنے ٹی میٹ کو ریوائی بھی دے رہا ہے تو میں اپنے ٹی میٹ کو بھولتا ہوں کہ بھائی آجائیں اوپر چلتے ہیں اور ویسے بھی گائیز لیول ون کا ہیلمٹ تھا اور اوپر سے وہ بھی ڈیمیج تو میں نہیں تھا چاہتا کہ میں ڈریکٹ اس ہیلمٹ کے ساتھ کس ہوں کیونکہ ایک ایک ایم کا ایڈ اور لیول ون کا ہیلمٹ تو ویسے ہی چلا جاتا ہے تو لیول ٹو کا ہو تو پھر بھی کچھ گزارہ ہو جاتا ہے لیکن لیول ون پہ تو گائیز ریش کرنا بنتا ہی نہیں ہم تو پھر گائیز گیمپلے کے لیے کھیلتے ہیں اس لیے ریش کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں سموک کر گئے نا وے کلیر کرتا ہوں کہ جو ہے نا اگر وہ ہوں بھی نا تو ان کا ویو بلوک ہو جائے اور ہمیں اوپر آنے کا موقع مل جائے تو یہاں پہ میں روک روک کے کنفرم کر رہا تھا کہ اینمی ہیں یا نہیں ہیں اوپر تو نہیں چلے گئے تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بندہ اوپر چلا گیا ہوتا ہے تو میں پھر فلور با فلور چیک سر کے جاتا ہوں کہ میں بھی شاید اس کا دوسرا ٹیم میں ٹیزر گئی فلور پہ بیٹھا ہو اللہ اکبر تو کیونکہ ہمارے ساتھ گائز یہ بہت دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ نیچے فلور پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ فوٹ سٹیپ بھی نہیں دیتا فوٹ ایری دیتا ہمیں رش کرتے ہیں تو یہ پیچھے سینڈویچ میں کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک ایم کا پریفار دیتا ہوں کہ اگر اینمی ہو تو پریفار میں کھٹ جائے اور اس کو کوئی تھوڑا بہت ڈیمی جو تاکہ ہمارے لیے رش کرنا آسان ہو جائے لیکن وہ نہیں ہوتا تو میں پیسرے ٹیمیٹ کا بھی ویٹ کرتا ہوں یہاں پہ کہ فیبی بھائی کو آنے دیتے ہیں پھر ان پر رش کرتے ہیں اور رش کرنے کے بعد انشاءاللہ جو ہیں نا کیلز لیں گے تو جیسے یہ فیبی بھائی آتے ہیں اور ویسے بھی گائز کامپیٹیٹری میں بھی فیبی بھائی فرنٹ مین پر کھیلتے ہیں اور میں اور شیڈو بھائی جو ہیں میڈل مین کھیلتے ہیں تو یہاں پہ اوپر آتے تو رائٹ سائیڈ پر رنڈے ہوتے ہیں اور یہاں تو فیبی اچھا ناک دیتا ہے لیکن خود بھی ناک ہو جاتا ہے وہ اگلا ٹیم میٹ بھی اچھا کیا رہا ہوتا ہے اور یہاں سے ہمیں لوٹ ملتی اور لیول ٹو کا ہیلمٹ بھی جارہ ملتا ہے جو کہ کچھ گزارہ کرنے کے لائک ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ڈیمیج ہی ہے اللہ اکبر ان کی لوٹ شوٹ کرنے کے بعد پھر یہاں سے گاڑی شاڑی لیتے ہیں اللہ اکبر بہت گرمی ہے گائز یقین مانے بہت زیادہ گرمی ہے گھر میں رہیں گائز اور باکس تو ہر کھول کے چیک کرنا تو ہمارا فرض ہوتا ہے رضاق وائل سائٹ پہ ہوتا ہے یہاں پہ اپنا وہ کہتے ہیں ڈروپ ڈروپ نکنے آتے تو یہ ہمارے گول بائی سڑھے ہوتے ہیں کل لینے کیلئے میں جنس کر کے بھی ان کو سیم بھی دیتا ہوں اور یہاں پہ شیڈو بھائی جو ہیں ان کو نوک کر دیتے ہیں اور پھر مجھے یہاں سے اوپر ساؤنڈ آتا ہے بگی کا تو میں اپنے ٹی میٹس کو مارک کرتا ہوں کہ بھائی اس سائیڈ پہ نا مجھے بگی کا ساؤنڈ آیا ہے اور یہاں پہ دیکھتے رہو یہاں پہ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ریلائز ہوتا ہے کہ مجھے بھائی اور پتہ نہیں بھائی یہ بندہ ہیک کر ہوتا ہے یا کیا یہ اتنی ایسٹی وہ میری ایک دیمج کے اندر کھا گیا اور ادھر جو ہے نا شیڈو بھائی ان کو دونوں کو کل شیڈو بھائی کو ملتے ہیں تو یہاں پہ میں اوپر جا رہا ہوتا ہوں تو یہ نیچے سے ایک اور بورڈ بھائی آتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کا کل لینے کی ٹرائی کرتا ہوں کہ دیمج میں دیتا ہوں لیکن کل شیڈو بھائی لے جاتے ہیں بھائی کہتا ہے بھائی ڈیمج تو بوٹس بھی دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے سراز بھائی ہوتے ہیں اور یہ جہور بھائی ہوتے ہیں جہور بھائی تو مجھے لگتا ہے یہ دونوں اکٹھے ٹیمیٹس ہیں لیکن پھر میں جب دیکھتا ہوں اوپر تو اوپر والا بندہ زندہ ہوتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ اس پر نہ گھسو اور میں آپ لوگ کو ایڈی ایس دیتا ہوں تو جیسے ہی میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ گھسو اور میڈیز ہے تو اتنے میں مجھے پیچھے سے آتا ہے ساؤنڈ ہے تو مجھے یہ بھی بوٹ ہی ہوتا ہے نماز اور یہاں پہ میں ناک دیتا ہوں انیس بھائی کو تو یہ میں اپنے ٹیمیٹس کو بولتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر رش کرو سوری انیس بھی ایک بوٹ ہی تھا یہ ایک تو اسے کلز کا نو مزاک یہاں پہ ان کو فنش دینے کے بعد مگنٹی میٹس کو بولتا ہوں بھائی جلدی کریں رش کرنا ہے کلز تھوڑے ہیں کلز تھوڑے ہیں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ گل پیرے ہی ہونے ہیں تو ایمی جان بوجھ کے کہی جائے رہا ہے تو یہاں پہ لوٹ کرتے ہیں لیول 3 اٹھاتے ہیں ان کے پاس ڈروپ کی لوٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہوتی ہے آگ بھائی کو مار کر کے بتاتا ہوں وہ آگ اچھی چلاتے ہیں تو یہاں پہ ہم جا ہی رہے ہوتے ہیں یہ جو مسلنگ کار والا سٹیشن بنا ہوا ہے یہاں پہ آگے گاڑی آ رہی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے مرمین کو اتنا ڈیمیج دیتا ہوں اور یہ پیچھے روک جاتے ہیں گاڑی کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھے گا قسمت میں جب کل نہ ہو تو ایسا بھی یہ جو سکتے ہیں میں نے اس کو کتنا ڈیمیج دینے کی ٹرائے کیا اور وہ سارا وہ لوہے کے جو آنا راور پہ لگتے رہی ہیں اور واپس جو آنا امور واپس اس تک نہ پہنچ سکیں یہاں پہ میں سٹنٹ مارتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی بھائی سستے سٹنٹ آگا ہے سستی فاسٹ ان فیریوس ریلیز ہوگی اور اتنے میں ناگائز مجھے ٹیمٹس مار کر کے بتاتے کہ بھائی ڈروپ کے پاس میں بندے فائٹ ہوئی ہے تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور یہاں پہ مجھے نظر آتے ہیں میرے شہیب بھائی آئی تنک ایس ایس جی شہیب ہوتے ہیں ان کو تین ایم ٹو فور دیکھنے پڑتی ہیں یہ لیول تھری ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایسا شہیب بھائی کو ایڈ شور سے فینش دیتے ہیں یہاں پہ ڈروپ میں چیک کرتا ہوں کوئی بھی کہ کوئی لیول تھری فریش مل جائے کیونکہ میرے دونوں لیول تھری تھوڑے 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 ریمج ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیول تھری کے نام پہ اور وہ تو شہیب بھائی لوٹ چکے ہوتے ہیں تو یہاں راستے میں بھی ایک ڈبہ بڑا ہوتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں کریٹ کو لاؤں اور اس تو یہاں پہ شہیب بھائی کا باکس چیک کرتے ہیں یہاں سے میں مل جاتا ہے سکس ایکس جو کے بڑی اچھی بات ہے سپرے کے لیے اگر مجھے تھری کے بعد کوئی اس کو پسند ہے تو وہ سکس ہے تو یہاں پہ نیکسٹ ایک ڈروپ پہ چلے جاتے ہیں نیکسٹ اپ آیا ہوتا ہے اور سوری سکس کے بعد اگر کوئی اس کو پسند ہے سپرے کے لیے تو وہ تھی ہے تو کیونکہ سکس ایکس گائز ایمیٹس کو میں یہاں پہ ہورن دیکھے کہتا ہوں کہ بھائی آؤ بیٹھو بیٹھو بندے مارنے ہیں سائم نہیں ہے تو یہاں پہ ہم بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو آگے چلتے ہیں سکوڑا اس جو نیچے ہوتا ہے شوٹنگ رینج سے آگے چلے رائٹ سائد پہ تو یہاں پہ سکوڑا اس جو نیچے آتا ہے بالکل اس سکوڑا اس پہ ہم جا رہے ہوتا ہے کہ میں بھی ادھر کوئی انمی ہوں تو اترے میں ہمیں ساؤنڈ آتا ہے کہ یہاں پہ پیچھے بگی اور مجھے مار کر کے فیب بھائی بتاتا ہے کہ اس سائیڈ پہ بگی گئی ہے تو میں ان کو بولتا ہوں کہ یہاں گاڑی میں بیٹھے ہیں اور بگی پہ رش کرتے ہیں تو فیب بھائی گاڑی میں بیٹھتے ہیں شیڈو پہ گرتے ہیں آگے میں دیکھتا تو بگی روک جاتی ہے اور میں یہاں پہ ڈپ پہ پتھر کے کور پہ گاڑی اپنی روک دیتا ہوں اور یہاں پہ جائے میں شورٹ دینے کے قرائے کرتا ہوں کاش یہ لگ جاتا نا مزہ آ جانا تھا گئی کمال کا شورٹ ہونا تھا کلک بن جانا کلک تو یہاں پہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آ جائیں گاڑی میں تو اتنے میں مجھے خیبیو کہتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ میرے ایو پہ آتا ہے تو فیب بھائی نکال دیتے ہیں برینڈ بھائی بلہ کو نوک بھائی ایمو لگیں ہیں رحم ایٹ ایٹ ون کو پتہ نہیں انہوں نے کیا پہنا ہوا تھا مجھ تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں یہاں پہ آئی سے دیکھ رہا تھا تھرڈ آئی سے کہ میں بھی کوئی اور اینمی ہو جو ہماری فائٹ دیکھ کے نا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں تھرڈ پارٹی کا تو یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا پیچھے بچتے ہیں تین بندے اور یہاں پہ میں لوٹ شوٹ کرتا ہوں ہوں ان کی توٹ شوٹ کرنے کے لیے آتا ہوں تو لوٹ کرنے کے بعد بگی اٹھاتے اور جا رہے تھے اور یہ میں اپنی بہنہ کے اوپر سے گاڑی جو آتا ہے یہ ایگل ٹاکسک ایگل بھائی مجھے یہاں سکارل سے ناوک ہوتے ہیں اور میری بہنہ تو مجھے ہی فنش کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں بہنہ مرضی ہے آپ کی ٹاکسک کوئین بہنہ تو پھر یہاں پہ شیڈو بھائی ان دونوں کو فنش کرتے ہیں اور مجھے ریوائی دیتے ہیں ریوائی پیچھے سے زون بھی آ رہا ہوتا ہے میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ بگی تیار رکھیں میں ہیل کرتا ہوں تاکہ ٹائم نہ ویسٹ ہو تو شہر بھائی بگی کے لیے چلے جاتے اور میں ہیل کرتا ہوں اور یہاں سے گائز وہ سین شروع ہو جاتا ہے ٹرولنگ والا تو گائز مزہ آتا ہے اس انیمی کو ٹرول کرنے میں آپ دیکھئے گا اتنا انجوایا آپ کریں گے انشاءاللہ کیا بات ہے اور یہ اتنا معصوم ہوتا ہے اور ان کو کھیلتے نہ دیکھ کے مجھے وہ دن یاد آگئے جب انفیکٹ ہم کھیلا کرتے تھے شروع شروع میں غاس میں لیٹ لیٹ پہ پورا پورا زون گزار دینا پتہ نہیں پہلے ہی زون میں غاس میں لیٹ جانا ہوتا تھا اور گاڑی کو ساؤنڈ آتے ہی کہیں چھپ جانا یا روڑ پہ ہی لیٹ جانا ملو دور گزرتے تھے ہم تو یہاں پہ اتنا میں فائر آتا ہے پیچھے سے تو میں دیکھتا ہوں سکوپن کر کے کہاں پہ انمی تو مجھے یہاں پہ تو نظر نہیں آتا لیکن جیسے میں پلین پہ چٹھتا ہوں تو پھر مجھے نظر آتے ہیں میرے محصوم بھائی تو یہ فائر سے فائر بھو دیے جا رہے تھے تو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں یہ دیکھیا گیا یہاں پہ نظر آتے ہیں اوہ 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 یہاں کرتا ہوں کہ بھائی ان کو ابھی نہیں مارنا تو شیڑو بھائی کہتے ہیں کہ بھائی اس پر سموک کرتے ہیں تو میں ان کو نہ ایمی ان کے آگے پیچھے ٹیپ دے رہا ہوتا ہوں اور یہ ان کو ایڈ لگ جاتا ہے تو یہاں پر شیڑو بھائی ان پر سموک کرتے ہیں اور یہ بھائی اٹھ گئے کہتے ہیں اوہ نیڈ آیا میرے پہ باغ سنتی باغ تو میں ان کے پاؤں میں گولی مارتا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ یہ ہیل کریں لیکن یہ ہیل نہیں کرتے ہیں اور فیبی پر رش کر دے تو رش دیکھئے گا کیسا کرتے ہیں آہا گول گول رانی اتنا اتنا پانی فیبی بھائی کے ساتھ انہوں نے ریس لگا دیتے کہ آہ بھائی دیکھتے ہیں کون جیتا ہے تو یہاں پر پھر میرے ایک چھوٹ کے ساتھ میں اپنے بھائی کو فینش کرتا ہوں اور اس طرح الحمدللہ میں چکم بھی میں بلتا ہے اور تینکیو سو مچ فار کمنگ گائز آئی اوک کہ آپ لوگ انجوائے کیا ہوگا اس کے انچلے کو اور نیکس گیوے میں انشاءاللہ جلدی ہے اگر اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ